اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے طرف سے تمام دوستوں کو رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو دوستو جیسا کی آپ لوگ جانتے ہو سعودی عرب میں ماہ رمضان میں ڈیوٹی ٹائم تبدیل کیا جاتا ہے باقی دنوں کی بنسبت یہ دو گھنٹے کم کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے جو سرکاری مخکمیں ہیں اس کی ڈیوٹی ٹائم بھی تبدیل کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں سعودی جوازات کا تو جو دوست جوازات میں کسی کام کے لیے جانا چاہتا ہے رمضان کے دوران کسی مسئلے کے سلسلے میں تو جوازات کا رمضان میں ٹائمنگ ہوگا صبح دس بجے سے اثر تین بجے تک ان صبح دس بجے سے اثر تین بجے تک جس کسی کا بھی جوازات میں کسی قسم کا کام ہے سعودی ہو یا غیر ملکی ہو تو ان ڈیوٹی ٹائم کے دوران وہ جوازات سے رجوع کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو مکتب العمل ہے یا وزارت داہلیہ ہے وزارت خارجیہ ہے یا اس کے علاوہ باقی سرکاری ادارے جو ہے اس کا تمام دیوٹی ٹائمنگ جوازات کے سیم ہوگا صبح دس بجے سے اثر تین بجے تک تو جن دو سے کبھی کوئی مسئلہ ہے پہلا تو آپ لوگ کوشش کریں بہت سے مسئلے بہت سے ساویسوں جو ہے افشر سے بھی کیا جاتا ہے اگر افشر سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ لوگ ان صبح دس بجے سے اثر کے تین بجے تک جوازات جا سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ ٹائم نہیں ہے تو آپ اپنے افشر کے ذریعے سے دوسرے آدمی کو بھی اپنا وکیل بنا سکتے ہو اور وہ آدمی جوازات جا کے آپ کا او کام کر سکتا ہے مثال کے طور پر آپ کی پیملی کا اقامے رینیو کرنا ہے اقامے تجدید کرنا ہے یا اقامے ازدار کرنا ہے نقل معلومات کرنا ہے اس کے علاوہ باقی انیس سرویسز ہے اس کے لئے آپ اگر پارک نہیں ہو تو آپ دوسرے آدمی کو وکیل بنا سکتے ہو تقبل منا جميع سیام القیام والسالح امال السلام علیکم